دعای آغاز سورت الاخلاص کی دہرائی کریں گے سورت الاخلاص کی دہرائی کے بعد ہم اچھی بات میں آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے کہ بچوں کا آپس میں کس طرح بات کرنے چاہیے اور آخر میں ہم قومی طرح آنا پڑھیں گے ٹھیک ہے تو آپ سب بچوں کو غور سے سننا ہے اور اچھی آواز سے پڑھنا ہے تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہوا اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان احد ٹھیک ہے بچوں سورت اخلاص کی دہرائی کے بعد اب ہم اچھی بات میں آج جس موضوع پر بات کریں گے نا وہ ہے کہ بچوں کو آپس میں کس طرح بات کرنا چاہیے بچوں کو آپس میں نرمی سے آہستہ آواز میں اور مسکرہ کر بات کرنی چاہیے اور بچوں چیخ کر اور بلند آواز سے بات کرنا بہت بری بات ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور بچوں کو یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ جب بچے آپس میں ملتے ہیں نا تو بہت چیخ کر اور بہت بلند آواز سے بات کرتے ہیں بہت شور کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس بات کا بلکل خیال نہیں کرتے کہ گھر میں کوئی بیمار ہے یا کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہے تو ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ اگر ہم شور کریں گے تو اس سے جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کی نماز جس جب ہوگی جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں ان کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے میں مشکل ہوگی ٹھیک ہے نا اور اگر کوئی بیمار ہے تو ان کو تو شور شرابہ بلکل بھی اچھا نہیں لگتا نا ان کو تو آرام اور سکون چاہیے تو ہمیں ان باتوں کا خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں آہستہ آواز میں اور نرمی سے بات کرنی چاہیے اور بڑوں سے بات کرتے ہوئے بھی ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے کہ بڑوں کے ساتھ ادب اور احترام سے بات کرنا چاہیے ٹھیک ہے بڑوں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنا بہت بری بات ہوتی ہے ٹھیک ہے بچوں آج کے بعد آپ لوگ بلکل آرام سے بات کریں گے نرمی سے بات کریں گے اور مسکرا کر بات کریں گے ٹھیک ہے ٹھیک کر اور بلند آواز سے کوئی بچہ بات نہیں کرے گا کیونکہ اچھی بات نہیں ہوتی اور آپس میں ہمیں بات کرتے ہوئے ان باتوں کا خیال کرنا چاہئے اور انشاءاللہ اب آپ جو ہے نا آپس میں بات کرتے ہوئے ان باتوں کا ضرور خیال کریں گے کہ آپ بات نرمی سے کریں گے آہستہ آواز میں کریں گے ٹھیک ہے اور مسکر آ کر اور بچوں اب ہم پڑھیں گے قومی ترانہ تو آپ سب بچے اسٹریٹ کھڑے ہو جائیے اور اچھی آواز میں پڑھیں گے قومی ترانہ ٹھیک ہے پاک سرزمین شاد باد کشور حسین شاد باد تو نشانِ عزمِ علی شان عرضِ پاکستان مرکزِ یقین شاد باد پاکستان 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 مرے ترقی و کمال ترجمانِ ماضی شانِ حال جانِ استقبال سایے خدا بچوں بچوں آج کی دعای آغاز میں ہم نے تعاوز تسمیہ کے ساتھ سورة الاخلاص کی دہرائی کی ہے اور ہم نے آج اچھی بات میں جس موضوع پر بات کی ہے وہ کیا ہے کہ بچوں کا آپس میں کس طرح بات کرنی چاہیے تو بچوں یہ ساری اچھی باتیں آپ کو یاد بھی رکھنی ہیں ٹھیک ہے اور ان پر عمل بھی کرنا ہے اور آخر میں ہم نے قومی طرح نہ بھی پڑھا تو آپ لوگ دعائی آغاز روزانہ سنا کریں تاکہ اس میں پڑھائی جانے والی تمام دعائیں احادیث وغیرہ اور دیگر چیزیں آپ کو بہت اچھی طرح سے یاد ہو جائیں ٹھیک ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے فی امان اللہ السلام علیکم